ہیلو ویڈ ویلکو میں مائی یوٹیوب چینل اور آپ ہیں ہوسین انسر کے ساتھ گئیز یہ ہماری جاوا اسکرپٹ کی بیسک سریز چل رہی ہے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں لوجیکل آپریٹرز دیکھیں گئیز لوجیکل آپریٹرز تین طرح کے ہوتے ہیں لوجیکل اینڈ، لوجیکل اور اور لوجیکل نوٹ اب ان تینوں کو میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں اب دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس اگر وائٹ سرٹ ہو اور بلیک پینٹ ہو دوسری کنڈیسن میں یہ کہوں کہ یا تو میرے پاس وائٹ سرٹ ہو یا پھر بلیک پینٹ ہو مطلب ایک چیج ہونی چاہیے شرٹ ہو یا پھر بلیک پینٹ ہو تو اگر دونوں میں سے ایک بھی چیج ہے تو وہ ہو گیا لوجیکل اور مطلب کوئی بھی کنڈیسن اگر ٹرو ہے تو اسے ہم وہاں پر لگاتے ہیں لوجیکل اور اور اگر ایک بھی کنڈیسن ٹرو نہیں ہے مطلب میں چاہتا ہوں کہ ایک بھی کنڈیسن نہ ہو ٹرو نہ ہو سب فالس ہوں چلا جاؤں گا تو وہ ہو گیا logical not ٹھیک ہے تو آئیے اس کو practically سمجھتے ہیں Welcome back تو دیکھیں میں نے ایک html document کھولا ہوا یہاں پر اور اس کا result میں یہاں دیکھ رہا ہوں google chrome میں یہ بھی میں server پہ ہی دیکھوں گا میں صرف یہاں پر save کروں گا اور یہاں result آ جائے گا تو دیکھیں گا جب پچھلے tutorial میں نے if کی condition بتائی تھی وہ دیکھو یہ پورا ویسے کہ ویسے ہی ہے اس میں ہم ایک condition لگا رہے تھے صرف single condition مطلب کہ جیسے ہم نے بتایا تھا x اور y تو x کی یا y کی ہم ایک single condition لگا رہے تھے اب یہاں پر ہم دو condition لگا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس سب کو ہٹا کر ایک variable بناتا ہوں age نام سے دیکھیں یہاں پر میں نے لگایا age age نام سے variable بنایا اور یہاں پر میں نے لگ دیا age age یا تو 18 سال سے زیادہ ہو یا پھر برابر ہو 18 سال کے ٹھیک ہے ایک condition تو یہ ہو گئی تب ہی یہ run ہو تو ابھی دیکھو یہاں پر کوئی ہم نے logical operator نہیں لگایا ہے تو ہم اس کو save کرتے ہیں تو یہ condition run ہو رہی کیونکہ 18 سال سے زیادہ ہے یہ دیکھو 20 اگر میں یہاں پر 10 کر دوں تو یہ condition تو کوئی run نہیں ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے پہلی تو آپ ایک condition والی تھی یہ بات سمجھ گئے دوسری condition یہ ہے اب یہ 18 سال سے زیادہ کا مطلب میں آگے لگا دیتا ہوں اس کو 50 year 50 سال کی بات کرتا ہوں میں تو save کرتا ہوں تو 50 سال میں بھی condition run ہو رہی ہے لیکن مجھے دوسری condition لگانا ہی ہے کہ 40 سال سے زیادہ بھی نہ ہو کوئی معلی یہ form بننے کی date ہے تو میں کہتا ہوں کہ 40 سال سے زیادہ بھی age نہ ہو تو یہ condition run ہو 18 سے 40 کے بیچ میں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے logical operator لگانا ہوگا یہاں پر میں logical operator لگاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے end تو دیکھیں end کے لئے دوبارہ end کا sign لگا دیجئے اور fill لکھ دیجئے دوبارہ سے age age لکھئے اور اب کی بار less than equal to یعنی less than equal to 40 40 سے کم ہو یا 40 کے برابر ہو تبھی اس condition میں یہ statement run ہو ورنہ یہ نہ ہو تو ہم save کرتے ہیں save کرنے کے بعد دیکھیں تو دیکھو ابھی بھی یہاں پر میں نے 50 لکھا ہوا ہے تو دیکھو یہ statement run نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے یہاں پر 40 یا اس سے کم 18 اس سے زیادہ دو بار یعنی logical operator سے لگا دیا کہ یہ بھی condition ہمیں چاہیے یہ condition بھی true چاہیے اور یہ condition بھی true چاہیے تب ہی یہ statement run ہو تو اب یہ condition true کے لئے اگر آپ یہاں پر 35 کرتے ہیں 35 تو یہ eligible ہے دیکھیں save کرتے ہیں یہ condition run ہو جائے گی بات سمجھ گئے ایک تو ہو گیا end اب ہم بات کرتے ہیں اور کی تو دیکھیں اور میں کیا ہوگا دو بار آپ کو pi لگانا پڑے گا دو بار pi تو دو بار pi لگانے کے بعد میں یہ ہے کیونکہ ایک condition کم سے کم ایک condition جو ہے وہ run کر رہی ہو اب میں یہاں پر ایک condition کو run کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں x لکھتے ہیں پہلے تو جیسے میں نے پتایا تھا x اور x کی value 5 اور ایک اور لکھ دیتے ہیں یہاں پر variable بناتے ہیں y اور پھر equal to اس کی بھی value 10 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر لگاتے ہیں سب سے پہلے کہ x کی value x کی value کیا ہو x کی value برابر ہو equal to double equal لگا کر میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ x کی value double equal 5 ہو تو اس کے لئے دوسری condition کیا ہو کہ y کی value یہاں پر double equal لگائیے اور پھر بتا دیتے 10 ہو ٹھیک ہے 10 ہو اب دونوں condition صحیح ہیں مطلب 5 ہے x کی value اور y کی value 10 ہے تو یہ تو ہم نے end لگایا ہوا ہے end والا logical operator اب میں اور والا لگاتا ہوں کہ ایک condition کم سے کم true ہو تب یہ چلے تو دیکھو اب کیا کرتے ہیں تو دیکھو یہ جو backspace کے نیچے button ہے pi کا دو بارے سے دبا دیجئے گا pi اب دیکھو یہاں پر دونوں condition true ہیں x کی value 5 ہے اور y کی value 10 ہے اب میں ایک condition کو ہٹ رہا پہلے بھی اس کو دونوں کو ایسی پلے کر دکھاتا ہوں save کرتا ہوں تو یہ چل رہا ہے اب ایک condition کو ہم یہاں پر ہٹاتے ہیں دیکھئے ہم ایک condition کو ہٹاتے ہیں ہم کرتے ہیں یہاں پر 10 اس کو بھی اب save کرتے ہیں تو بھی چل رہا ہے کیونکہ اس میں ایک condition true ہونی چاہیئے ایک condition تو پہلی condition true ہو یا دوسری condition true ہو اگر یہاں پر end لگا ہوتا تو اس میں دونوں condition true ہونی چاہیئے یہاں پر end لگاتے ہم تو یہاں پر دونوں condition true ہونی چاہیئے پھر نہیں چلے گا یہاں پر 5 کرو گے تب ہی چلے گا save کریں تو یہ چل رہا ہے اگر یہاں پر ہم نے 10 کر دیا تھا 10 کر دیتے تو یہ نہیں چلتا کیونکہ دونوں condition true ہونی چاہیئے end میں اور اور میں ایک condition true ہونی چاہیئے ایک condition جیسے میں نے بتایا تھا set or paint والی بات تو یہاں پر میں نے پائی لگایا save کیا تو دیکھو ایک condition true ہے بھائی والی تو یہ چل گیا یا پھر x والی true ہوتی اب اس کے علاوہ ہے کہ کوئی سی بھی condition true نہ ہو مطلب true بھی ہو تو اس کو بات سمجھے تو وہ کیسے دیکھو میں یہاں پر اس کو ہٹا رہا ہوں ایسے اور یہاں پر لگا دیتا ہوں ابھی دیکھو یہ condition جو ہے نا یہ condition x برابر 5 x برابر 10 ہے یہ x برابر 5 میں بتا رہا ہوں condition تو statement یہ نہیں چلنی چاہیئے کیونکہ غلط ہے تو اب save کر دے دیکھو نہیں چل رہی اب اگر میں یہاں پر لگا دیتا ہوں not not کے لیے exclamatory sign لگا دی دیجئے اس کے پہلے تو اسے save کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا condition 5 تو نہیں آیا تو دیکھو یہ کئی بار problem کرتا ہے تو میں console میں direct دکھاتا ہوں condition میں نہیں play کر کے تو اس کو یہاں پر میں console لگاتا ہوں یہاں پر ہی اس کو سب کو ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو console لگا دیتے ہیں console dot log اور یہاں پر console کھول لیتے ہیں inspect console یہ کھول لیتے ہیں اور یہاں چلتے ہیں اور اسے کرتے ہیں save تو اچھا save کرنے پر دیکھو یہ بتایا ہے اس نے false یہ false بتایا ہے کیونکہ ہم 5 کی جو ابھی ہم 5 میں یہاں پر دکھاتے ہیں 5 میں x میں کرتے ہیں 5 save کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پر یہ false دکھا رہا ہے اب میں یہاں پر اس کو ہٹاتا ہوں دیکھو یہ اور save کرتا ہوں تو دیکھو اب یہ true دکھا رہا ہے تو دیکھو نوٹ بالا کئی بار اگر problem کرے تو آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے کام کرتے ہیں logical operators تو اس ٹوٹرل میں اتنا ہی میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹرلز آپ کو بنا رہا ہوں اگر آپ کو اچھے لگیں تو like share کریں اور اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو comment box میں لکھ کر بتائیں گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please ہمارے چنل کو subscribe کریں اور ویل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں گائز اگر آپ کو ہمارا چنل اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے دوستوں میں ہمارے چنل